اب برتنگلی خبر کی طرف سعودی عرب میں بریٹین کے راج نائک نے اپنایا اسلام بولے مدینہ لوڈ کر بہت خوش ہوں آج اکثر لوگ ویسٹن کلچر کو اہمیت دیتے ہوئے ویسٹن کلچر کو مارڈن سمجھتے ہوئے دنیا سے قدم سے قدم ملانے کے چکر میں ویسٹن کلچر کو اپنا رہے ہیں اور ویسٹن کلچر کی طرح زندگی گزارنے کو زندگی کا سب سے اہم مقصد سمجھ بیٹھیں لیکن آج کئی ویسٹن کلچر کے لوگ جنہیں دن اسلام کی تعلیمات کی اہمیت واضح ہو رہی ہے وہ لوگ دن اسلام کی طرف آ رہے ہیں اسی میں ایک حال ہی میں بریٹین کونسل جنرل نے سعودی عربیہ میں اسلام قبول کر لیا انہوں نے سوشل میڈیا پر مسجد نبوی مدینہ منورہ کے اندر کی اپنی تصویر شیئر کی جو کافی وائرل ہو رہی ہے تصویر شیئر کرتے ہیں انہوں نے ٹویٹر پر لکھا کہ اپنے پسندیدہ شہر مدینہ لوٹ کر کافی خوش ہیں انہوں نے لکھا کہ میں یہاں لوٹنے اور پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں فجر کی نماز ادا کر کے بیہت خوش ہوں بریٹین کونسل جنرل نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا نام بدل کر صحف اشار رکھ لیا ہے اور انہوں نے ٹویٹر پر یہ بھی کہا کہ وہ مدینہ میں بیٹیس مسلمانوں کی وافظی کا انتدا کر رہے ہیں جو کوویٹ نائنٹین مہاماری سے پہلے تک ہر سال مدینہ میں تقریباً ایک لاکھ سے زیادہ لوگوں کی تعداد بیٹین سے مدینہ آتے تھے غور طلب ہے کہ صحف اشار پہلے راج نائک نئی جنرل نے اسلام قبول کیا اس سے پہلے سعودی عرب میں بیٹیس راج دوسر سائیمن پول نے اسلام اپنایا تھا اور انہوں نے حج بھی کیا تھا مطلب ناظرین آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ فرملاقات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں نئی خبروں نئے تجزیوں کے ساتھ دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں